موسیقی محکمہ تعلیم بہاول پر بھی پرائیویٹ سکولوں کی فیسوں کے حوالے سے سامنے آگیا تمام پرائیویٹ سکولوں کو دوہزار سترہ کی فیسوں پر واپسی بیجنے کا فیصلہ دس اکتوبر تاک اضافی وصول کی گئی فیسوں کو واپس کرنے یا ایجسٹ کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا ہوگی احکامات ناماننے والے سکولوں کے خلاف دس اکتوبر کے بعد کاروائی کا اعلان عوام کے لیے ریلیف کی بجائے تقلیف بجلکی خیمتوں میں ایک روپیہ چھاسٹ پیسے اضافہ نیپٹرہ نے منظوری دیتی اضافہ نومبر کے بلو میں سارفین سے وصول کیا جائے گا کہ الیکٹرک اور لائف پلائن سارفین پر اضافے کا اطلاق نہیں ہوگا اور ملتان میں ریلوے انتظامیہ کی گفلت اور لاپرواہی نیو ملتان ریلوے سٹیشن کھنڈرات میں تبدیل ہونے لگا مسافر گاڑیوں کی عام دروپ کئی سالوں سے معطل کھیڑ کیا دروازے ٹوٹ پھوٹ کا شکار پانی پمپ چوری ہو گیا بلاقہ مکینوں کا ریلوے سٹیشن کو فال کرنے کا مطالقہ ایڈی سی آر آغازہیر عباس شہرازی نے گزشتہ رات شہر میں ہونے والی بارش کے پیش نظر ڈینگی الارٹ جاری کر دیا ہے محکمہ صحت کے ڈینگی سٹاف کو سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جبکہ جن مقامات پر پانی کھڑا رہنے کا خدشہ ہو وہاں بھرپور لارواہ سائننگ کی جائے ایسا کہنا ہے ایسی ہدایات جاری کی گئی ہے ایڈی سی آر آغازہیر عباس شہرازی نے گزشتہ رات شہر میں ہونے والی بارش کے پیش نظر ڈینگی الارٹ جاری کیا ہے محکمہ صحت کے ڈینگی سٹاف کو سرگرمیاں تیز کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے منچن عباس سے خبر شامل کریں گے جہاں پر نواہی گاؤں بہکانہ بودلہ کے گورنمنٹ پرائمری سکول سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا ہے اس پر کیا صورتحال ہے تفصیلات جانیں گے نمائندہ شیخ غلام مستویٰ سے گورنمنٹ گرز پرائمری سکول بہکانہ بودلہ میں موجود ہوں جہاں پر گزشتہ تین روز قبل بارش کا پانی کھڑا ہے اور بہت زیادہ یہ پانی سکول میں جمع ہو چکا ہے کہ کلاس روم میں جانا بھی محال ہو چکا ہے اس وقت سکول کے طلبہ و طالبات ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس گندے پانی کے باعث جی بیٹا بتائیے گا ہمارے سکول میں تین دن سے بہت گندہ پانی ہے جس کے وجہ سے ہم پڑائی میں ہماری مشکل ہو رہی ہے کیڑے مکوڑے ڈینگی بہت پھیل سکتے ہیں اور ہم بیمار ہو سکتے ہیں مہربانی فرما کر ہمارے سکول میں سے گندہ پانی نکلوا دیجئے جی بالکل بچوں کا کہنا ہے کہ تین دن سے یہ گندہ پانی کھڑا ہے اور ڈینگی بخار کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے یہاں پر ڈینگی کی افضائش بھی ہو سکتی ہے